ہلو دوستوں یہ جو میرے پیچھے بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری نئی سائٹ ہے آج اس کی ہم پائپنگ کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کی پائپنگ کیسی ہوتی ہے تو چلیے چھت پہ ملتے ہیں ہاں تو میرے دوستو ابھی ہم چھت پہ آ چکے یہ پائپنگ ہم جو ہے کرنے جا رہے ہیں یہ لال پائپ ہے اس کو ہم نے فائلہ کے رکھ دیا ہوا ہے تاکہ یہ پائپ دھوپ میں نرم ہو جائے دھوپ میں نرم ہو جاتی ہے تو پائپ ڈالنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اپنے یہاں تو پی وی سی پائپ استعمال ہوتی ہے یہاں پہ یہ پائپ استعمال ہوتی ہے یہ پچاس میٹر کا رول ہوتا ہے یہ ہے اور جو ہے کہ کافی اچھی پائپ مضبوط پائپ ہوتی ہے بس تھوڑا سا اس کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ اس کو پائپ کو ڈراب کرنے کے لیے تھوڑا راؤنڈ بنا کے پائپ ڈالا جاتا ہے اندر پچھلیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ جو ہے یہ دیکھئے یہ روح ہے یہ دیکھ رہے ہیں پیلر یہاں سے لے کے یہاں تک کرو پہ اس کا ہمیں سینٹر نکالا ہوا ہے یہ دیکھئے سینٹر سے ایک پائپ لیے یہ دیکھئے وہاں پہ گسام بنا ہوا ہے پھر ایک پائپ یہاں سے اٹھا کے ڈیوار پہ یہ ہمیں ڈاؤنڈ کر دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ یہاں پہ دروازہ ہے دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے لے کہ وہ پیلر ہے نا پیلر کے پاس ہے یہاں پہ دروازہ ہے یہ پائپ نیچے ڈاؤن کرتے ہیں اب توڑا یہ لیے کرتے ہیں کہیں کہیں بیلڈنگ پہ یہ دیوار نہیں ہوتی ہے یہ پورا سٹرنگ کا کام ہوتا ہے لکڑی ہوتی ہے تو اس پہ ہم کیل مارتے ہیں بہتا کہ اس پہ سراخ بھی مار کے پائپ نیچے ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹھیکے دار پائپ لکڑی میں سراخ ماننے نہیں دیتا اس کی لکڑی خراب جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا محنت کا کام ہوتا ہے یہ تھوڑا آرام ہوتا ہے اس میں بس اس میں ہم نے یہ جو ہے کہ ہم نے کٹائی کر کے ہے اس کو نیچے کی طرف ڈاؤن کر دیا ہے یہ چھت کے سینٹر سے آیا ہے پھر وہی سینٹر سے دیوار پہ دیتی ہیں اب یہ وہ کونے میں ایسی آئے گا ایدھر سے ایک پائپ ایسی ڈالیں گے دیکھ رہے ہیں ایسے ہی دیکھیں یہ کچھن ہے دیکھ رہے ہیں کچھن کا یہ پائپ ہوتا ہے کچھن کا بھی وہ سینٹر ہے دیکھیں یہ جہاں پائپ نکلی ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے جیک سینٹر ہے اور یہ دوسری پائپ سائٹ میں دیکھئے ایدھر ایدھر پیچھت کی طرف ایدھر ایک جس پین دیا ہوگا ہے یہ دیکھیں ایک جس پین کا یہ کھنٹا لگا ہوگا لگڑی لگی ہوئی ہے دیکھیں 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 ڈاؤن کرتی ہیں یہ پہ جو ہے یہ ٹوائٹ ہے یہ چھت کا سنڈاز کے چھت کا سینٹر ہے ادھر ایک جس پین چلا گیا اور یہ ایدھر نیچے جو ہے جیک سن میں آ دیا یہ سنڈاز کے باہر پہلی سی کلی آ دیا ہے یہ کلی کا سینٹر دیکھیں ہم نے نکال کے وہاں پہ کر دیا ہے اس کو پائپ رکھ کے وہاں کھن مال دیں گے یہ دو پائپ ہوگا یہ تین پائپ سامنے وہ روم ہے وہ بیڈ روم ہے بیڈ روم سے ایک پائپ جو ہے مین اس میں لا کے گئی روم کا دروازہ ادھر ہے یہ سائٹ میں روم کا دروازہ ہے ادھر اس کا جیک سن ہو گیا یہ دیکھیں دیوال سینٹر میں چلی گئی ایک پائپ پھر ادھر سے یہ چھت کی سینٹر ہو گئی وہ کورنر پہ ایسے ہی آئے گی ایسے ہی سب جو ہے دیکھ رہے ہیں وہ بندہ دیکھیں کٹائی کر رہا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا جہاں پہ دیوال اٹھی ہوتی ہے تھوڑا آسان ہوتی ہے وہ کام کرنے میں اور جہاں دیوال نہیں ہوتی ہے ایسے پیلر اٹھا کے پورا سنٹری پوری لگڑی ہو جاتی ہے وہاں پہ جو ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ باہر جو ہے کہ پورچ بنایا ہو گیا یہ پورچ کی چھت ہے یہ پورچ کے نیچے یہ سینٹر میں آ گیا اور پورچ کے جو ہے انٹری کا دروازہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیوال دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ بھولا ہے دیکھیں کہ اوڑا ہے بیچوں بھی سینٹر میں اور اس کی پوری لائٹنگ کی سیوش یہاں پہ آئے گی یہ دیکھیں یہاں پہ آئی ہے پھر یہاں سے ادھر چلی گئی ہے اور یہ مہن ہے مہن دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے ادھر یہ مجلے جو ہے گیسٹ روم بنایا ہے گیسٹ روم سے اس کا فیس ادھر سے ہم فیس دے دی ہیں یہ دیکھیں یہ گیسٹ روم کا سینٹر ہے اور یہ ایسی اس کی یہاں پہ آئے گی یہ ایسی کا پوائنٹ ہے اسپلیٹ ایسی یہاں پہ ہے یہ دیکھیں یہ ہماری نئی سائٹ ہے یہ بندہ یہاں پہ کٹائی کر رہا ہے اب یہ پائنٹ نہیں ہوئی ہے یہ ٹوائلٹ ہے دیکھیں اسی کٹائی دیکھیں اس کی کٹائی یہ ہوئی ہے یہ روم ہے اس کی کٹائی یہاں پہ ہو چکی ہے پہلے ہم نیسان لگا لیتے ہیں سینٹر نکال نکال کے نیسان لگاتے ہیں یہ دیکھیں سینٹر جو ہے یہ دیکھیں سینٹر میں یہاں پہ لائل نسان لگا دیئے کلر مار دیئے اس کے بعد ایک جو ہے جیکسن بوڑ ہے یہاں پہ آئے گا نیچے یہاں پہ بھی کٹائی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آئے گا اور اس کا جو مین ڈی بی ایم سی بی بوڑ جاتا ہے وہ یہاں پہ آئے گا دیکھیں یہاں پہ آئے گا اور اس کی یہ دیکھیں یہ سیڑھی ہے اس کی یہ اس کی یہ اور یہ پائپ یہاں پہ یہ استعمال ہوتی ہے پچاس میٹر کا یہ رول آتا ہے اپنے آتر پی بی سی کالی والی پائپ استعمال ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو اکیت لئے ہم لوگ اس کو کھول کے فیلا دیتے ہیں یہ پائپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی فیلی ہوئی پائپ وہاں پہ بھی یہ گرمی میں جو ہے نا دھوپ لگتی ہے تو تھوڑا نرم ہو جاتی ہے تو پائپ ڈالنے میں آسانی ہوتی ہے مورتی نہیں ہے اور نرمی کا مطلب جو ہے کہ نرم تو جو ہے کام کرنے والا بھی دھوپ میں نرم ہو جاتا ہے پگھل جاتا ہے جیسے پائپ نرم ہو جاتی ہے انسان بھی نرم ہو جاتا اس میں یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ پورا اب یہ دیکھئے یہ سینٹر یہاں پہ ہے ہم نے یہ پائپ ایسے راؤنڈ مار کے لئے کے آجا ہوگا دیکھ رہے ہیں جو ہم نے نہیں دیا پی بی سی پائپ میں کیا ہوتا بینٹ لگائے اس کے بعد جو ہے کی کپلنگ لگا کے نیچے ڈاؤن کر دیتے ہیں لیکن یہ ڈاؤن اس لئے اس لئے راؤن سے مارتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے کہ نرم پائپ ہوتی ہے اس پہ وزن پڑے گا یہ دھوپ میں گرم ہو جاتی ہے اس پہ جب وہ مسالہ پھیکتے ہیں نا تو لوڈ پڑتا ہے یہ پائپ مر سکتی ہے یہ پائپ یہاں سے اگر ڈاریکل ہم ڈالیں گے تو یہاں سے یہ مر سکتی ہے اس کے لئے ہم تھوڑا اس کو راؤنڈ مار کے ڈالتے ہیں تاکہ پائپ ہماری خراب نہ ہو دیکھ رہے ہیں نا اب یہ یہ جو اس کا موں ہے یہ دیکھیں اس میں مسالہ نہ جائے تو کوئی کوئی بھائی صاحب کیا کرتے ہیں ادھر ٹیپ مار کے پھر ادھر کیل مارتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرنے کرتے ہیں ٹیپ نہیں مارتے ہیں یہاں پہ وارسل رکھ کے کیل جو ہے پورا مار کے بیٹھا دیتے ہیں وہ بھی ابھی میں دیکھاتا ہوں جب کیل ماریں گے تو میں دیکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کیل یہاں پہ کیسے مارتے ہیں دیکھ رہے ہیں بہت ہی آسان ہے یہ ہماری نئی سائٹ ہے یہ پورا دہات آؤٹ اے رہی ہے کہ ہمیں نئی جو ہے ٹک سپ ہو رہا ہے دیکھیں ہمارا بندہ ہاں ہمارا بندہ ہاں دیکھیں دیکھ رہاں چھاڑ دیا ہوا ہے اس کے لئے اچھی لگے یہ ہمارے ندیم صاحب ہے یہ دیکھیں پائپ کھول ہے اس کو سیڑھی کرنے کے لئے کیونکہ راؤنڈنگ ہوتی ہے اور رول ہوتا ہے یہ پائپ ڈالنے میں تھوڑا پریشانی ہوتی ہے اس کے لئے پہلے پائپ کھول کی تو اپنا فیلا دیتے ہیں تاکہ پائپ نرم ہو جائے پائپ ڈال چکے ہیں پائپ پائپ ڈال چکے ہیں پائپ پوری کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کو دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ہمارے ندیم کی بورڈ ہے یہاں پہ یہ موٹی پائپ ہم کھول رہے ہیں پھر اس کو یہاں پہ ڈراپ کریں گے باقی سب ہماری پائپ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ڈالن ہو چکا ہے یہ یہاں سے اسی گیا ہے یہ سینٹر ہے سینٹر ہے یہ سائٹ میں جو ہے پوائنٹ ہے یہ باہ روم ہے جو چھ میٹر سالے چھ میٹر کا ہوتا ہے اس میں ہم تین پوائنٹ دیتے ہیں اور جو چار میٹر کا روم ہوتا ہے چار بھائی چار اس میں سیب سینٹر میں پوائنٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ایسی ہے یہ دیکھیں اس کا چیکسن ہے یہ دیکھیں اس کا یہ اپنے بھول ہوں سیوچ پلے سیوچ بھول یہاں نیچے لگنا چاہتے ہیں سب پہ بھی آپر ڈالن ہو پہ دیکھیں دیکھیں میرے درستوں میں یہ دیکھیں یہ گلی ہے یہ بہت در جو ہے یہاں سے اس کو من دے دیتے ہیں یہ پہلی کا پوائنٹ یہاں پہ ہوگیا دیکھیں ایک رول جو کھول کے پہلے دیتے ہیں یہ دوسرا رول کھول رہے ہیں ابھی ہمارا جتنا یہ ہاف پوائنٹ ہے نا سب ہم نے ہاف پوائنٹ ہمارا ہو چکا ہے اب ان لی مین اور جو ہے ڈیسٹ کا پائپ یہ دو بچائے بس ہاف پوائنٹ جتنا تھا ہم نے کھش کر اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے چلیے دیکھتے ہیں ہم نے کھش کر دیا ہے 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 پوائنٹ کھش کرنا ہے ہم نے کھش کر دیا ہے یہ پکا ہے ہر روم کا مین الگ اور ڈیس الگ کہیں سے لپنگ نہیں کیونکہ ڈیس میں لپنگ دے دیتے ہیں تو اس سے جو ہے کی فوٹو کیلئیر نہیں آتا ہے بچر جو ہے کیلئیر نہیں آتی اس کے لیے سب سپریٹ دیتے ہیں بجلی کے ساتھ نہیں اس کا پائپ الگ ہوتا ہے بجلی کے ساتھ کھیچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کی جو ہے کیلٹی سہی نہیں آتی ہے دیکھیں پورا جو ہے پہاڑی ایری ہے نیا ایریہ پورا یہ سب ہے اب دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں اب یہ ہمارا کام فائنل ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں کاغش ڈال دیا تاکہ نیچے جو ہے مسالہ نہ گیرے یہاں پہ کاغش ڈال دیتے ہیں اس کے لیے مسالہ نہ گیرے دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ہم نے ہم نے کاغش ڈال دیا ہے ہر جگہ جو ہے یہ ہم نے کاغش ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ کام ہمارا ایدن فائنل ہو چکا ہے اسے مین لائن جو ٹی بی ٹیلی فون یہ سب ہے یہ سب ہے پورا جزید ہمارا کام یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی پائی پائی ہے یہ تو اسٹرہ پائی پہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری مین لائن ہے یہ دیکھیں کہ یہ مین لائن ہے یہاں سے ایک پائی پہ کھڑی کر دیئے اوپر کے لیے کہ اوپر چھت پہ کچھ لائٹ چیئے یہاں سے یہ دے دے گا یہ ہو گیا یہ باجو میں یہ دیکھیں یہاں پہ چھے پائی پائی ہے دیکھیں دو چار چھے یہ دیس کی پائی ہے یہاں پہ دیس ہمارا آئے گا اور یہ ہمارا کام جو ہے ہو چکا ہے فائنل دیکھ رہے نا ہر روم کا الگ الگ کاغذ اتلیے بھرتے ہیں کہ کوئی مسالہ نیچے نہ گی رہے اتلیے ہم لوگ یہاں پہ کاغذ بھرتے ہیں یہ پائی پہ کھڑی کی ہیں اوپر کے کیبل کیلئے تاکہ اوپر اگر جو کوئی مالا بنا ہے اوپر یہ کیبل لے کے جا سکے تاکہ لیے دوستو فیرمی لیں کسی دیس کیلئے پیر جو میں تاکہ لیے کسی دیس کیلئے پیر جو میں کسی دیس کیلئے پیر جو میں